سب سے پہلے بات کریں وزیراعظم شاہباز شریف و اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اناسی و اجلاس سے آج شام خطاب کریں گے وزیراعظم اپنے خطاب میں علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے فلسطین اور کشمیر کے مظلوم عوام کا مخدمہ دنیا کے سانے رکھیں گے اسلاموفوبی اور موسمیاتی تبدیلیوں کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا وزیراعظم شاہباز شریف و اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اناسی و اجلاس سے آج شام خطاب کریں گے وزیراعظم اپنے خطاب میں علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے نیو یورک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وزیراعظم شاہباز شریف برطانوی حمان صرف کیرسٹوربر آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلائن جورجیا یورپی کمیشن کے صدر ارسلوان ڈیرولین عالمی بینک کے صدر ریجوے پال سنگ بنگا اور بل گیٹ سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی اس موقع پر وزیراعظم شاہباز شریف نے نیو یورک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اناسی و اجلاس کے موقع پر برطانیہ کے پرائم نیسٹر سے ملاقات کی ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے مابین دو طرفہ تعلقات اور باہم دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی دونوں رہنماؤں کے مابین پاک برطانیہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مختلف شعب و برخصوف فجالت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق ہوا شہباز شریف اور یورپی کمیشن کے صدر ارسلوان کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات علاقائی اور عالمی امور پر تباطلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے ارسلوان کو یورپی کمیشن کی دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارک بات دی اور یورپی یونین کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی کوششوں کو سراخا وزیراعظم شہباز شریف آرمی مالیاتی فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اکریسٹریانا جورجیوہ سے بھی ملے پاکستان کے ساتھ بلی این امریکی ڈالر کی توسی فنڈ سخولت کے حوالے سے سینتیس ماہ کے کامیاب سٹاف لیول ایگریمنٹ کے لیے آئیم ایف کے تعاون کو سراتے ہوئے شہباز شریف نے ادارہ چوتی صلاحات کے نفاظ اور نیجی شعبے کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عزم کو بھی اجا کر کیا شہباز شریف سے عالمی بینک کے صدر عجی پال سنگھ بنگا کی بھی ملاقات ہوئی دونوں رہنموں نے ویجن دوہزار پچیس اور اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے حداف کے حصول کے لیے عزم کا عادہ کیا شہباز شریف کہتے ہیں کہ اقتصاد اصلاحات غربت میں کمی اور بنیادی دھاچے کی ترقی میں عالمی بینک کے تعاون کے مشکور ہے شہباز شریف سے بل این میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی اور شریک چیرمین مسٹر بل گیٹس کی بلاقات ہوئی روان بر سون میں بل گیٹس کے دورے پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے شہباز شریف نے دسمبر دوہزار چوبیس میں سیٹل میں گیٹس فاؤنڈیشن کے دورے کی دعوت پر ان کا شکریہ آدھا کیا شہباز شریف نے پولیو کے خات میں ماں اور بچے کی صحت، غزائیت، حفاظتی ٹیکوں، دیجیٹالائزیشن اور مالی شمولیت کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے پاکستان کے تعاون کو بھی سراخا صدر مسلم نگنون نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز آج مری جائیں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز آئندہ چند روز میں چین جانے کا امکان ہے وزیراعلا مریم نواز آلہ چینی حکام سے ملاقات کریں گی خیبر پختون خواہ دو ہزار تیز تک دو ہزار پانچ سو پچپن عرب روپے قرضوں کے بوجھ تلید اب جائے گا خیبر پختون خواہ میں پیچھ آئی کے دس سال اقتدار میں لیے قرضوں کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں کے پی حکومات قرض پر تین سو پچپن عرب روپے سود کی عمد میں ادا کرے گی اسی پر بات کریں گے بیورو چیف اسلام آمد عدیل بڑائی چمار ساتھ موجود ہیں عدیل آگا کی جگہ کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں جو دستاویزات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق خیبر پختون خواہ اے ڈی بی سمیت جو دیگر مالیاتی اداروں سے اس نے معاہدے کا رکھے ہیں دو ہزار تیز تک دو ہزار پانچ سو پچپن عرب روپے کے قرضوں کے بوجھ تلید اب جائے گا اور کیپی حکومت جو ہے یہ قرض پر تین سو پچپن عرب روپے سود کی عمد میں ادا کرے گی یہ رقم ایک سال کے لیے جو سالانہ ترقیاتی پروگرام کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کے برابر ہے جو صرف خود میں ادا کیا جائے گا تو گزشتہ معاہدوں کے تناظر میں جو چھے ماہ کی جو چھے ماہ میں کیپی نے مزید ایک سو ایک عرب بہتر کروڑ پچاس لاکھ روپے کا قرض لیا ہے اور حیبر پکپون فا جو ہے یہ چھے سو بتیس عرب چوالیس کروڑ اسی لاکھ روپے قرضوں کے بوجھ تلے اس وقت دبا ہوا ہے اور دسمبر دوہزار چوبیس تک مزید ترانویں عرب روپے قرضوں میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کا حجم سات سو پچیس عرب روپے تک پہن جائے گا دوہزار پچیس میں مزید دو سو پنہ عرب روپے قرض لیا جائے گا جو ایگریمنٹ کیے گئے ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ اور جبکہ مالیاتی اداروں سے معاہدوں کے مطابق سال دوہزار چھبیس میں دو سو چوراسی عرب روپے کا مزید قرض لیا جائے گا اور دوہزار چھبیس میں خیبر پکپون فا ایک ہزار دو سو چوبیس عرب روپے کا مقروض خوبہ بن جائے گا اور دوہزار ستائیس میں تین سو تریپن عرب اور دوہزار اٹائیس میں چار سو پچپن عرب روپے کا قرض لینے کا کیپی حکومت کا ارادہ ہے اور یوں دوہزار پیس تک یہ رکم دوہزار پانچ سو پچپن عرب روپے تک پہن جائے گی جو کہ قرضوں کی بڑی اماؤنٹ ہے جس کے تلے صوبہ یہ دب جائے گا بہت شکریہ عادل بڑائچ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے پی ٹی آئی راول پنڈی نے ہائی کورٹ سے کل کے جلسے کے در درخواست واپس لے لی درخواست پی ٹی آئی کے وکیل محمد فیصل ملک نے واپس لی بانی پی ٹی آئی نے کل اڈیالہ جلسے درخواست واپس لینے کی ہدایت کی تھی پی ٹی آئی نے زلی انتظامیہ کی جانب سے این او سی جاری نہ کرنے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی درخواست پر آج لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں سمات مقرر تھی پی ٹی آئی نے زلی انتظامیہ کی جانب سے این او سی جاری نہ کرنے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کا وزارت داقلہ اور دیگر کو ایک ہفتے میں شبلی فراس کا نام ایسیل سے نکالے کا حکم سینیٹر شبلی فراس کا نام عدالتی حکم کے باوجود ایسیل سے نہ نکالے پر توہینی عدالت درخواست پر سمات عدالت حکم پر عمل درامت نہ ہوا تو سیکیٹری داقلہ آئندہ سمات پر پیش ہوں اسی پر بات کریں گے رزوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان قاضی سمات کا حوال بتائیے کا اسلامباد ہائی کورٹ نے سینیٹر شبلی فراس کا نام عدالتی حکم کے باوجود ایسیل سے نہ نکالنے پر توہینی عدالت کی درخواست پر سمات کی ہے اور عدالت نے وزارت داقلہ اور دیگر فریکین کو ایک ہفتہ میں شبلی فراس کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ عدالتی حکم پر عمل درامت نہ ہوا تو سیکیٹری داقلہ آئندہ سمات پر عدالت میں پیش ہوں جسٹس تارک محمود جنگیری کی عدالت میں آج سمات کے دوران شبلی فراس اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت نے اس افراد کی ابھی تک نام نہیں نکالا گیا کہ جس پر وکیل نے بتایا کہ نہ بتا رہے ہیں اور نہ رپورٹ دے رہے ہیں جسٹس تارک محمود جنگیری نے ریمارک بھی ہے کہ یہ معاملات وہاں اسمبلی میں کیوں نہیں بتاتے پارلیمنٹیرین ہیں اور وہاں پر معاملات نے ان کو اپنے مسائل جہاں وہ بتانا چاہیے وکیل نے کہا تو وہاں اسے الٹا ہی کام کیا جا رہا ہے عدالت حکم دیا کہ ایک ہفتے میں شبلی فراہ کا نام جو ہے وہ اسی ایڈیسٹر نکال کر عدالت کو آگاہ کیا جا اور عدالت اسمات جو ہے وہ ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیئے ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے رزمان غازی آگاہ کر رہتے ہیں آپ کا شکریہ شیرمن آلہ سانوی تعلیمی بورٹ کراچی امیر پور خاص زلفکار شاہ کی تائناتی غیر قانونی قرار دے دی گئے سنہائی کورٹ نے زلفکار شاہ کی تائناتی سے متعلق سرویسز ڈپارٹمنٹ کا آرڈر قلدم قرار دے دیا ہے سنہائی کورٹ نے زلفکار شاہ کو ان کے اصل محکمے میں واپس بھیجنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ سنہائی کورٹ میر پور خاص بینچ نے درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے چیرمن آلہ سانوی تعلیمی بورٹ کراچی امیر پور خاص زلفکار شاہ کی تائناتی غیر قانونی قرار اسی پر بات کریں گے لیاقت رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لیاقت رانہ تحریری فیصلہ جو جاری کیا گیا اسے متعلق آگاہ کیجئے گا دیکھیں سید زلفکار علی شاہ کی تائناتی کے خلاف دائر سید عارف علی کی درخواست پر ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے ان کی ڈپورٹیشن پر قراری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سرویسز ڈپارٹمنٹ کا آرڈر کو قلدم قرار دے دیا اور یہ بھی عدالت نے تحریری فیصلے میں قرار دیا ہے کہ متعلق آتھارٹی کو ان کی تائناتی کا جو طریقہ کار تھا انہوں نے وہ بھی میسیوس کیا ہے اور ان کی تائناتی غلط ان کو آتھارٹی نہیں تھی اس کے باوجود انہوں نے اس کو تائنات کیا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ وفاقی حکومت کا وہی افسر تائنات کیا جا سکتا ہے جو ڈیپوٹیشن پر تائنات کیا جا سکتا ہے جو سپریم کورٹ کے سہ کردہ اصولوں پر یا میرٹ پر پورا اترتا ہو عدالت نے نہ صرف سید الفقار علی شاہد کی تائناتی کو قلدم قرار دے دیا بلکہ انہیں ان کے متعلقہ محکمے میں واپس بیجنے کا بھی حکم دے دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ علاقہ درانب ہمیں آگاہ کر رہے تھے ملٹی وائٹیمنز، کیلشیوم، ملک پاودر، شگر سٹریپس اور ہربل عدویات پر اٹھارہ فیصد جنرل سیلز ٹیکس کے نفاذ نے بیماروں کو مزید بیمار کر دیا ہے عدویات کے خریداری بے شمار مریضوں کی بسات سے باہر ہو گئی حکومت کچھ تو خدا کا خوف کرے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کی دوہائیاں سوہل قیسر کی ریپورٹ کہنے کی حد تک تو کہا جاتا ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے لیکن عمل ان حالات کا سامنا کرنا آسان ہرگز نہیں ہوتا وہ بھی ایسے دور میں کہ جب جسمجہ کا رشتہ برقرار رکھنا بھی مشکل تر ہو جائے جیسے کہ موجودہ دور حد تو یہ ہوئی ہے کہ اب حکومت نے ملٹی وائٹیمنز، کیلشیوم، ملک پاودر، شگر سٹریپس اور متعدد عدویات پر مزید 18 فیصد سیلز ٹیکس سائد کر دیا ہے جس نے مریضوں کو ٹک ٹک دیدم، دم نہ کشیدم کی عملی تصویر بنا دیا ہے قصہ مختصر یہ ہے کہ حکومت نے اپنا خزانہ بھرنے کے لیے عوام کے کپڑے اتارنے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے فیلحال اس کے تھمنے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے متعدد افراد کی طرف سے بتایا گیا کہ پہلے اگر وہ ایک ہفتے کی عدویات لے کر جاتے تھے تو اب صرف دو تین روز کی عدویات ہی خرید پاتے ہیں اس صورتحال سے دکاندار بھی پریشان نظر آتے ہیں ملٹی ویٹامین کیاپسل لے ہیں ویٹامین بی تری کے کیاپسل لے ہیں شگر سٹریپس ہیں اور بچوں کے دودھ ہیں ان سب بھی جلد سیلٹس لگے ہیں وہ اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ اوپا نیچے کر رہے ہیں لیکن پھر ان کو گائیڈ کرنا کچھ ایسا طبقہ بھی ہوتا ہے جنہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر ہم بتاتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے یہ پیچھے اسی طرح آ رہا ہے اہم بات یہ بھی ہے کہ سیلس ٹیکس کے نفاس سے پہلے ہی عدویات کی اصل قیمتوں میں بھی بے تہاشا اضافہ ہو چکا ہے ملک بچانے کے نام پر عوام کی خال تک کھینچ لینے والے حکمرانوں کو نا جانے کب یہ احساس ہوگا کہ ملک کی بہتری کے لیے صرف عوام سے قربانی نہیں لی جاتی خود بھی قربانی دی جاتی ہے اور وہ کام کیا جاتا ہے جس کی لیے عوام انہیں منتخب کرتی ہے کیمرمن فخر عباس کے ساتھ سیلک ایسر دنیا نیو اصلہ ہو اسلام آباد اور راولپنڈی میں توفانی بارش کئی مقامات پر درخت اکھڑ گئے راولپنڈی میں اب تک ایک سو پچیس میلی میٹر بارش ہو چکی ہے اور رین ایمرجنسی کا نفاظ کر دیا گیا ہے نالا لئی میں کٹالیا کے مقام پر پانی کی سطح دس فٹ اور گوالن منڈی میں گیارہ اشاریہ پانچ فٹ ریکارڈ کی گئی ہے محکم موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا حریم جدون ہمارے ساتھ موجود ہیں حریم محکم موسمیات کی جانب سے کیا پیش گئی کی گئی ہے آہ دیکھیں یہ جو توفانی بارشوں کا سلسلہ ہے یہ کل سے جاری ہے یکم اکتوبر تک یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقت راولپینڈی کے صورتحال کے کچھ یو بات کرے تو گلیوں میں پانی جمع ہو چکے درخت جو ہے وہ اکھڑ کے سڑکوں پر گر چکے ہیں اس وقت میں موجود کٹاریاں کے مقام پر یہ کٹاریاں ہیں میری بیکڈرونڈ میں اگر آپ دیکھ سکے تو یہ اس وقت دس فٹ کی بلندی تک کٹاریاں کے مقام پر پانی اس سطح جو ہے وہ آ چکی ہے اس کے علاوہ رین امرجنسی راولپینڈی کے اندر نافذ کر دی گئی ہے کیونکہ نالے کے آس پاس کے جتنے ملحقہ علاقے ہیں ان میں گھروں میں بھی پانی جو ہے وہ داخل ہوئے اس کے بعد تمام متعلقہ اداروں کو جو ہے وہ ہائی لرڈ جاری کر دیے گئے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے جو ہے نمتہ جا سکے یہ بارشیں جو ہے یکم اکتوبر تک جاری رہیں گی اور انڈیا میں کی جانب سے بھی ایک لرڈ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ بن سکتی ہے راولپینڈی کے جتنے بھی نیشے بھی لاکھوں ہیں ان میں پانی آئے اس کے علاوہ گلگت بلتستان خیبر پختونہ پنجاب تمام تر جو ازلا ہے ان میں شدید بارشوں کی زالہ باری کی جو ہے وہ بھی پیشکوئی کی گئی ہے درجہ حرارت میں کافی کمی آئی ہے یوں لگ رہے کہ جیسے سردیوں کی آمد ہے گرمی کے بعد کافی جو ہے وہ زور ٹوٹ چکا ہے اور ابھی جو بارش کا وقت ہے وہ وقفے وقفے سے یہاں پہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری آج صبح بھی شدید بارش ہوئی ہے اور یہاں کے رہنے والے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کٹاریا کے مقام پہ اس وقت پانی جو ہے وہ دس فوٹ ہے لیکن صبح صویرے پانچ شہ بجے کے قریب کٹاریا کے مقام پہ پانی کافی اوپر جو ہے وہ آ چکا تھا کہ گھروں کے اندر داخل ہو رہا تھا لوگوں نے اپنی مدرداب کے تحت جو ہے کہ آپ کسی سیف مقام پہ متقل ہو جائے بہت شکریہ آپ کا